سب کھڑے رہے ہیں باب بتائیں مجھے جب جنگ پر تھا میں تو میری نگرانی میں لیے جانے والے چافدار قبیلے میں کیا ہوا تھا کیا آئیرس کے ہانلی بازار کے لیے دیئے گئے سونے سے زبانیں بند کروا دی ہیں بہادر صاحب نے جواب چاہیے ارترل صاحب جنگوں سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کو آپ آئیرس کا سونا کیوں کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ترگت اور اسلحان خاتون کو یہاں بلواؤ اس کے بعد زبیدار ایرس کے ساتھ گٹ چوڑ پر اور ریاست سے غدداری پر سزا کا اعلان کروں گا میں یہ تو سرسر اعظام ہے ایرس کے ساتھ ریاست کے خلاف سازشوں میں شامل ہے یہ آدمی غلط ہے جھوٹ ہے یہ اپنے اجداد کی نسل آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہم کوئی نہیں روک سکتا ہمیں ایسا کرنے سے عظیم چاہدار قبیلے کی عزت کو داغدار کیا ہے تم نے اور اب اس کی قیمت چکانہ ہوگی تمہیں سنجار رکو مار ڈالوں گا تمہیں تمہیں تنبیح کی تھی میں نے کہ تمہارا سر قلم کر دوں گا بہادر اب اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے